دیکھیں جہاں پہ آپ کا سرکل بلکو پوائنٹس ملیں گے وہ کلر آپ کر سکتے ہیں یہ بھی شاید نہ ہو کیونکہ اس کے پوائنٹس نہیں ملے آپ نے کہلے پوائنٹس جانا وہ اچھی طرح اس کے جوائن کروانے ہیں یہ یہ ابھی جوائن ہوا تو اس نے پورا سرکل کمپلیٹ کر دیا اس کے نورز جانا وہ شو ہونا شروع ہو گئے آپ کے پاس یہ سارے لینک ہیں تو ابھی آپ اس کو کلر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کوئی سا بھی کلر کرنا چاہیں وہ آپ ایزی لی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح نیچے کو دوسری آپ کے پاس شیپ تھی سمارٹ ڈرائنگ ٹول تھا جو آپ کے پاس سکرین بلنگ سمارٹ ڈرائنگ ہے اس سے آپ دیکھیں آپ نے سرکل ڈراغ کیا جیسی مرضی ڈرائنگ کریں وہ اس کو ایک پراپر شیپ میں کنورٹ کر دے گئے یہ نہیں ہوا یہ دیکھیں مطلب یہ جس طرح وہ آٹک فیشل انٹیلیجنس چیز ہوتی ہے یہ اس طرح ورک کرتا ہے ٹھیک ہے یہ ابھی ہم سرکل ڈراغ کر رہے تھے بلکل فریلی جون پوائنٹ اس کا آکے نورٹ جوائن ہوا اس نے سرکل ڈراغ کر دیا ٹھیک ہے اس کو کلر کر لیں جیسے مرضی اس کو یوز کر لیں دوسری شیپ دیکھیں تھی نیچے یہ لاسٹ والے لیکٹیرہ نیکسٹ ہم نے دیکھا تھا یہ اس سے کوئی آپ ڈراغ کر لیں چیز ٹھیک ہے یہ اس کو پراپر شیپ میں کنورٹ کر دے گا یہ دیکھیں کوئی سے بھی آف ڈیزائننگ کرنا جائیں اس سے کر سکتے ہیں جن کو وولیم کا ایشو ہے ان کے لئے لکھ بھی لیتے ہیں پری ہینڈ ٹوڈ چھے گا دوسرا بھی لکھ لیتے ہیں نیچے دوسرا آپ کے پاس ہے سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ چھے گا یہ وہی ریپیوٹ لیکچر ہی ہیں در لاسٹ ٹائم ہم نے کور بھی کر لیئے تھا پری ہینڈ ٹوڈ اور سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ یہ جو میں نے ابھی ڈراغ کی ہے نیچے والی یہ سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ سے ڈراغ کی ہے اس کو کوئی سا بھی کلر دے سکتے ہیں اسی طرح کوئی اور شیپ اس سے ڈراغ کرنا چاہے ہیں آپ سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ سے سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ والا سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ ابھی آپ اتر سے بھی کر سکتے ہیں جوائن یہ جیسے بھی آپ کروائیں اس کو یہ آپ پر خود ہی جوائن کروا دے گا سارے پوائنٹس ٹھیک ہے اس کو کلر کریں جیسے مرضی یوز کریں آپ یہ اب آپ کے پاس پر ایک ریکٹینگل بن گئی ہے جس طرح آپ پہلے ریکٹینگل ٹوڈ سے ڈراغ کرتے تھے یہ سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ کا کان سے پک کیا آپ نے ٹوڈ یہ آپ کی بالکل وہی ریکٹینگل جو آپ ڈراغ کرتے تھے ریکٹینگل ٹوڈ سے ٹھیک ہے سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ جو ہے وہ ادھر سے آپ نے کرنا چاہاں سے فری ہینڈ ٹوڈ آپ کرتے ہیں سلیکٹ یہ آپ کے پاس اپشنز آہر یہ نیچے سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ یا شفٹ ایس آپ ڈرس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بالکل اسی طرح اس طرح یہ ہم نے سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ سے یہ سرکل ڈراغ کیا ہے یہ وہی سرکل ہے جو ہم بالکل ایلپس سے ڈراغ کرتے تھے ٹھیک ہے ادھر پڑا ہوا ایلپس ادھر سے بھی وہی یہ بالکل سرکل ٹھیک ہے یہ دونوں بالکل سیم ہیں ایک ہم نے کیا ہے سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ سے اور دوسرا کیا ہے ہم نے ایلپس سے سرکل سے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ڈرائنگ ہے مطلب آپ سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ سے بڑی افیکٹیولی اور بڑا کیکلی کوئی بھی ڈرائنگ کر سکتے ہیں جو بھی آپ چیز مائنڈ میں چاہ رہی ہے آپ کے کوئی سی بھی شیپ چاہیئے وہ کیکلی یہ پک کریں ٹوڈ اور اس سے آپ ڈراغ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا سمارٹ ڈرائنگ ٹوڈ کا اور فری ہینڈ ٹوڈ کا فری ہینڈ ٹوڈ کا کسی نے پوچھا کہ وہ کلر نہیں کرتا ہاں جی کلر نہیں کرتا اگر اس کے پوائنٹس جوائننا ہو تو نیکس جس کو ایشو آیا وہ پوچھا جس کو کوئی ایشو ہے ایشو ہے آپس میں آپس میں دیکھو کر رہی تھی اس دن دیسے آپ وہ سپائرل پر تک سا رہے تھے وہ تو ہو گئی تھی لیکن میں نے کل ایسی ٹرائ کر رہی تھی سرکلز اور ڈیفرنٹ شیپ کا سمرج کرنے کی لیکن وہ اوپر اوپشن نہیں آنا ہے وہ اپنے دونوں کو سلیکٹ کرنا تھا پھر اوپشن آتی ہے چلیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں چلیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں ٹریم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیسے ٹریم ہوگی ہے نیچے والی اسی طرح مائنس انٹرسیکٹ کرنا چاہے کٹ کسی دی جو آپ نے کیا تھا ہے جیسے ٹریم کر دیا مارے باس میں نے سلیکٹ کیا اور یہ ٹریم کر دیا یہ ٹریم ہوگی ہے نیچے والی یہاں سے ٹھیک ہے اس اطلاع اگر کوئی اور اپنے آپ سلیکٹ کرنا چاہے اگر کوئی اور آپ صرف ٹرم کہاں سے کیا تھا ٹرم یہ اوپر جو اپشن آ رہے تھے آپ کے پاس وہاں سے کیا تھا یہ لکھا ہو ٹرم پروپرٹی مینیو میں وہاں سے آپ ٹرم کر دیں تو یہ دونوں سیٹ کرنے کے بعد اپشن آئے گی نا دونوں سیٹ کرنے کے بعد اپشن آئے گی ٹھیک ہے اسی طرح آپ کو چھوڑ کرنا چاہیں آپ سیمپلی فائی سیمپلی فائی کیسے ہوگا سیمپلی فائی بھی ٹرم کی طرح ہی ہوتا ہے دوسرا یہ فرنٹ مائنس یہ دیکھیں فرنٹ مائنس کر دے گا آپ کا اس طرح یہ بیک مائنس ہے اے در والی کر دے گا جو بھی تھا فرنڈ پر اس کو مائنس کیا اس کے بعد اگر دیکھیں جو مہارے پاس بیک پہ اس کو مائنس کر دیا ٹھیک ہے یہ خیصہ مہرم محنوں کو کو لکھو یا کریت باؤنڈری یہ دونوں کی باؤنڈری کریئٹ کریے گا اور بکٹی اٹھا دے گا آگے والی ٹرم کیا سے کرنے تھی آپ پیچھے والے تو کر کے دکھا دیئے آگے والی کہاں سے ٹرم کی یعنی آگے والا سرکل ایک منٹ بتاتا ہوں یہ آپ دونوں کو سلائٹ کریں یہ لاز پہ ہے کریٹ باؤنڈری یہ جب کریں تو کریٹ باؤنڈری ہو جائے مطلب وہ جو آپ آؤٹلائن خود لگاتے تھے وہ یہ لگا دے گا نہیں آگے والے سرکل نا کاٹ کرنا تھا وہ والا کونسا اوپشن ہے آپ نے دونوں سلیکٹ کیا ہے جی جی اس کے بعد یہ ایک لکھا ہوا بیک مائنس ٹھیک ہے یہ فرانٹ اور بیک دونوں پر لکھا ہوا ہے اوپر ٹھیک ہے ایک فرانٹ سے مائنس کر دے گا جو فرانٹ والا ابجیکٹ ہے ایک بیک والا ابجیکٹ ہے اس کو مائنس کر دے گا ٹھیک ہے جہاں پہ انٹرکٹ ہو رہے ہیں دونوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے یہ کلیر ہے سب کو اور اگر کسی اور کوئی ایشوز آئے ہیں سائنمنٹ میں تو وہ بھی بتائیں پھر آگے مروڈ کرتے ہیں ابھی بینر کا بتانے لگا ہوں اسائنمنٹ ہوگی تھی آپ کی ادھر اپلوڈ مروڈ مروڈ ایکسیل نہیں لیا مروڈ ایکسیل نہیں ہوا یہ اسائنمنٹ کہاں پر ہے یہ بینر کا کرتے ہیں وہ بھی آپ ابھی اس کو دیکھیں فلاس یہ بینر تھا اس کو آپ کو کسی بھی ڈریکشن میں موڈ کروا لیں اپنی مرضی سے اس کو آپ اس کا سائز کر لیں ہوریزنٹل ورٹیکل لائن ویڈ تھائیٹ اس کی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ادھر مینولی ماؤس سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ اوپر بھی شو ہو رہی ہے وان ڈبل سکس ٹو یہ لکھا ہوا ہے اپر اس کو چینج کر کے دیکھیں تو یہ چینج بھی ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ ابھی اس کا سائز ہی ہے ہائٹ اور ویڈھ پہلے ہیڈتی ابھی ہائٹ ہے ایہ تری سکس ایٹ ابھی چینج کر کے دیکھتے ہیں تری ہنڈرڈ پورا کرتے ہیں تو یہ اس کی ہائٹ ہے ہائٹ اور ویڈتی اوپر بھی دی ہوئی ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں یا کہ پرسنٹیج میں بھی اہہل سے بھی چینج کر سکتے ہیں اور یہ وہی آپ کے پاس ہیں اس کی پوزیشن آٹ بورڈ کے حساب سے اور یہ سائٹ پہ آگے اگر دیکھیں تو یہ انگلز ہیں آپ کے اگر اس کو آپ نے روٹیٹ کرنا ہے منٹی کے انگل پہ یا ون ایٹی پہ کئی پہ بھی آپ نے روٹیٹ کرنا ہے تو ادھر آپ ویلیو بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں اس کو واپس کرتا ہوں تو اسی طرح آگے چاہیے میں نے بینر سلیکٹ کیا ہے تو آگے اس کے اوپر بینر پہ کریں تو یہ آپ کو تین چار قسم کے بینر شو کروارا ہے ون ٹو جو سیکنڈ والا ہے اس میں ڈریکشن آپ کی ریورس ہوگی یہ تھرڈ والا سمپل ہے اور یہ لاسٹ والے دو جو ہیں وہ کمپلیکس ہیں دونوں ٹھیک ہے اس کو ادھر سے کسی نے پوچھا ہے کہ کلر اس کا کرنا ہو کلر کرنا ہو تو وہ کیسے کریں گے چینج اگر تو ہم ٹریکٹری ادھر آتے ہیں سولیڈ کلرز میں یہ جو ہمیں باکہ نظر آ رہے ہیں ہمیں کلرز باہر سائٹز کے تو وہ ون کلک پہ ہی سارا فل کر دے گا ان ون کلر ٹھیک ہے یہ اس نے کر دیا ون کلر کوئی سا بھی چینج کر لیں آپ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو ون کلک پہ پورے فل کر دے گا تو اگر ہم دونوں کو لگ لگ کلر کرنا چاہا رہے ہیں وہ کیسے ہونا ٹھیک ہے یہ کلر ختم کیا ہے تو نیچے آپ کے پاس کوئل آ رہا تھا سمارٹ فل ٹول ٹھیک ہے وہ آپ ایک بار سلیکٹ کر لیں ساتھ کی اوپر آپ کو کلرز دے دے گا کلرز ٹھیک ہے یہ اور بھی دو تین اس کی اپشنز ہیں یوز، بھی فال، سپیسیفی اور نو فل یہ کلر زیرہ بھی فرسٹ میں ہم یہی کلر کرتے ہیں سائٹ پہ بھی ہوئی اور اس کے بعد اگر آپ نے کلر چینج کرنا ہے تو دوبارہ اس پہ جانا ہے آپ نے کلر تھوڑا سا یہ لوٹ کرنا ہے ابھی یہاں ادھر پر یہ نیچے میں نے کلر فل کیا ہے جو سمارٹ آپ کو ٹرائی انگل نظر آ رہی ہے اس میں ابھی اور چینج کرنا ہے کلر کوئی تو یہ ادھر سے چینج کریں اور یہ ناسٹ والی میں آٹی اپ فیل کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح کلر فیل کرنا ہے آپ نے پہلے ایک کرنا ہے اس کے بعد نیکس کلر پہ کلر کرنے سے پہلے آپ نے کلر چینج کرنا ہے پھر وہ چینج ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تینوں کلرز الگ الگ کی ہیں اسی طرح نیکس پینر تھا ادھر سے یہ ساکر پینر کان سے اپشن بھی تھی سائیڈ بار سے پینر کی اپشنز یہ آ رہی ہیں پولی گون کے نیچے ہی یہ ساری سمارٹ فیل ٹور کے آپ نے جو اپشنز سیلٹ کی ہے اس میں جہاں پہ جہاں پہ لائن آ رہی ہے اتنا اتنا ایڈیا کلر ہو رہا ہے جو بھی باکسیز لگ لگ شیپ پڑی ہیں جتنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ کتنی پڑی ہیں تین پڑی ہوئی ہیں یہ نیچے چھوٹی والی اور یہ اوپر بڑی تو یہ تینوں کو لگ لگ کر دے گا اسی طرح یہ دو ادھر یہ بھی لگ پڑی ہوئی ہیں آپ ایک سیڈ میں اس طرح کریں گے تو دوسری سیڈ کے اس طرح خودی ہو جائے گا نہیں وہ بھی خودی کیا ہے کلک کر کے چلے آپ بینر لیتے ہیں پھر آپ کو مزید کلیر ہو جاتا ہے یہ آپ لیں سیکنڈ بینر میں نے کیا وہ سیلٹ یہ فرسٹ میں یہ تھا ابھی فرسٹ والا لے لیں ٹھیک ہے وہ پہلے ہو گئے یہ اس کے ریورس ہے سیم دونوں اس کو بھی آپ روٹیٹ کروا سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی ون ایٹی پہ اس کو روٹیٹ کروایا تھا یہ سیکنڈ والا فرسٹ والا میں نے لیا اس کے یہ اینگلز جو ہیں اوپر کی جانے ہوئے یہ چھوٹے آپ دیکھیں ایڈیز اس کے اس کو کلر کرنا ہے تو سمارٹ فلٹ ٹول میں جائیں یہ کلر پہلے سے سیلٹ ہے اس کو چین کرنے کوئی اور کر دیکھنے کلر یہ گلو کی طرح پر مرد جائیں فرسٹ میں گلو کرنے آپ دونوں سائیڈز کا کلر سیم ہے جو بھی سیم شیپ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں ایک سائیڈ میں کیا تو سائیڈ میں فردی ہو گیا نہیں وہ دونوں پہ لگ لگ کیا پھل یہ بیسیکلی کلر جو ہیں سیم شیپ میں سیم ہی ہم زیادہ تر یوز کرتے ہیں جس طرح یہ فرسٹ اور لاسٹ والی دونوں بلو کی ہیں یہ جو اندر چھوٹی ٹرائنگلز ہیں نیچے کی جانے شیڈوز کے لیے وہ ادھر کوئی اور کلر کرتے ہیں اوپر والی شیپ سیم ہی اس میں اور کر لیں گے ٹھیک ہے نیچے والی میں اور کرتے ہیں اس کو دارک یہ لائٹ کر کے دیکھ جاتے ہیں یہ میں نے کیا اس کو کلر اس کے بعد پھر چین کیا ادھر کو لائٹ کلر کر لیں اور ادھر آپ لائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح یہ آپ کی سائنمنٹ بھی تھی اور یہ کلرز بھی اس طرح تھے اس طرح میں نے بتایا تھا ایک جیسی جو شیپ ہے یعنی ایک سائیڈ پر جو نکلی ہیں اور اندر جو چھوٹی چھوٹی دو شیپس ہیں آپ نے ایک سائیڈ میں کیا ہے اسی طرح کی دوسری شیپس ہے اس میں ہودی ہو گیا جیسے ابھی آپ نے کہیا ہے نہیں وہ میں نے خودید رہا کیا آپ نے ایک سائیڈ میں کیا دوسری پر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ تو ہودی ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہ تھی ابھی جن کو واس کا ایشو ہے والیم کا وہ اوپر سے بھی ہیڈنگ پڑھ سکتے ہیں کیا تھا ٹوپک how to drop banner and fill different colors ٹھیک ہے تو یہ لگ لگ ہی کیا ہے حافظ دونوں کو پہلے میں نے اس کے اوپر کلک کیا تھا سمارٹ فیل ٹول سے یہ fill ہو گیا اس کے بعد یہ لاسٹ والا کیا fill ہو گیا اور پھر اس کے بعد یہ سمال والے اور لاسٹ میں یہ بیانر ایک اوپر والی سائیڈ پہ اس کی شیب ہے ایک تھوڑ نیچے وال سائیڈ پہ یہ پہلے بنے ہوئے ہیں کیا ہاں جی یہ پہلے بنے ہوئے ہیں اس کو بھی تعلق بنے ہوئے ہیں اس کو بھی آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں ادھر آپ اینگل لکھیں اوپر آپ کو روٹیشن اینگل جو نظر آنے ادھر میں بھی ہماری ایٹی لکھتا ہوں تو اسے ریورس کر دے گا ریورس کر دیا ہے سلیکٹ نہیں تھا وہاں کہلے سارا اس لیے یہ ابھی سلیکٹ ہو گیا ہے ریورس کرنا چاہیں وان ایٹی یہ ریورس بھی ہو گیا یہ سیم بن گیا نیچے والا ہی اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اسی طرح آگے دو شیپس تھی اس کی کمپلیکس وہ بھی ہم نے دیکھی تھی اس طرح تھی کچھ ان کو بھی آپ کے ہی ضرورت پڑے ڈیزائننگ میں تو ادھر سے آپ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو اسی طرح کلر بھی کر سکتے ہیں نیکس جو ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہیں ڈاسٹ والے ٹھیک ہے کوئی بھی کلر کر لیں اس کو ٹھیک ہے بینرز کے اندر یہ آپشن بھی مارکا چیار کسی ڈیزائی ڈیزائی ٹھیک ہے یہ تھا بینرز کا اس کو کلر کیسے کرنا ہے کیسے ڈیزائی کرنا ہے تو یہ کلیر ہے سبکا 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 چلی میں بتاتے ہیں وہ دوبارہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرہ جس طرح اس کا نام بھی ہے دو پوائنٹ والی لائن ٹھیک ہے کسی بھی آپ کو لائن کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ نے ٹیکس وغیرہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے لگانی آپ نے تو آپ یہ لائن سیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ادھر لگانی ہو جس طرح آپ نے ٹھیک ہے ہو سکتا یہ تھوڑی سیدھی نہ ہو تو پکڑ کے اس کو سیدھا کرنے تھوڑا تھا ٹھیک اس کو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس کیا کس کا کسی بھی ٹھیکس کے نیچے آپ نے لگانی ہو در ضرورت پڑ سکتی ہے یا کسی بھی اگجیکٹ کے نیچے لگانی ہو وہاں پہ ضرورت پڑ سکتی ہے اس کو ٹھیک ٹھیک جو بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کا کلر چین کرنا چاہے کلر بھی اس کا چین کرنا چاہے کر سکتے ہیں کلر کیسے چین کرنا تھا وہی سٹو کا کلر آئی ہے والا یہ ادھر نظر آ رہے تھے ادھر سے آپ کر سکتے ہیں ایزیلی اس طرح یہ آپ ہی لگ گیا ہے ٹھو پوائنٹس پہ تھوڑا سا اوپر کرتے ہیں اور ادھر یہ آپ موز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا اس طرح یہ اگر آپ نے لائن وغیرہ لگانی ہو تو یہ فور ہی آپ ادھر سے جائیں گے لائن ڈڑا کر سکتے ہیں اس کی ویڈ تھائی بلکل اسی طرح یہ اوپر دی ہوئی ہے ٹویل سکسٹی ایٹ اس کی ہے ویڈھ اگر اس کو ٹویل ہونڈر پورا کر دیں تو یہ چھوٹی ہو جائے گی ٹویل ہونڈر نہیں لکھا گیا تو ادھر سے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس طرح انگل روٹیٹ کرنا ہو وہ کیسے ہوگا ایسے ہوگا ٹھیک ہے یہ ساتھ ہی انگل دیو اور چیز کی سیٹنگ تقریباً ملتی جلتی ہے اسی جگہ پہ یہ بھی دی ہوئی ہے اس کی اچھا یہ نہیں ہوگی انگل ہی چینج ہوگا اس کا ڈریکٹ ٹھیک ہے یہ اس کی سٹائلنگ ہوگی ادھر یہ دیکھیں اگر آپ اس کے آگے جائیں اگر لوگ کو یہ آپ نے ایرو بنانا ہے وہ ایروز ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے شیپس کے اندر وہ لگ گیا ان کی فنکشنلٹی لگ گیا ان کو ہم کلر کر رہے تھے درا کر کے دیکھ رہے تھے تو اسی طرح اگر آپ لوگوں نے کوئی لائن ڈرا کی ہوئی یا سیمپل یہ کسی بھی ڈریکشن میں تو آگے یہ بہت سارے اس کی اپشنز ہیں یہاں تک ہم نے دیکھ دیا یہ اس کی سارے سٹوک کے اپشنز ہیں آگے جائیں تو یہ ادھر ایروز ہیں یہ اگر آپ نیچے کریں تو ان چیزوں کے میں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے کوئی پریزنٹیشن میں اسائنمنٹ میں کوئی بھی اور ڈیزائن کر رہے ہوں چیز انفو گرافکس میں بھی اس طرح چیزیں ضرورت پڑتی ہے یہ دیکھیں اگر ہم اس کو کریں گے تو ایرو لگ گیا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر ہم دیکھتے ہیں دوسری سائٹ پہ ایروز یہ لگانا چاہیں یہ لگ جائے گا ٹھیک ہے اس کی طرح اگر اور کی سکت کرنا چاہیں یہ لگ گیا ٹھیک ہے اگر دوسری سائٹ پہ کرنا ہے تو اس کو ریورس کر دیں تو ادھر ہو جائے گا ٹھیک ہے نیکس دیکھیں یہ وہ ساں ہیں جو انسا مزید آپ لگانا چاہتے ہیں یہ ریورس کیا ہے یہ ریورس کیا ہے ادھر میں اس کا روٹیشن چاہتے ہیں یہ ریورس کیا ہے ون ایٹی کا اینگل دے دی ہے جس طرح اس کو اوپر کر دیتے ہیں نیچے کر دیں اگر زیرو کریں گے تو وہ اپنی پہلی پوزیشن پہ آ جائے گا ٹھیک ہے سب یہ بس یہ جو ایرو ہوا لگا رہے ہیں صرف ہم ایک طرف ہی مطابق کرنا چاہتے ہیں نہیں یہ دونوں سائٹوں پہ لگ جاتے ہیں یہ ایک ایٹ اس کا پوائنٹ سیلیکٹ کروا لینا میں لائن لیئے اس کو تھوڑا سا ٹھیک یہ ادھر آ رہے ہیں یہ آگے آ رہے ہیں یہ لگ لگ دیئے ہوئے ہیں جو اولڈ ورجن ہے اس کا ادھر دیکھیں تو اس کی تھوڑی سی سائٹن چینج ہو یہ ایروز کی نا ایک کے اندر ہی دیئے ہوئے ہیں سارے یہ ریورس کرنا پڑتا ہے تو ٹوانٹی ٹوانٹی میں شاید اس سے تھوڑا اڈوانس ہو لیکن اس کے اندر یہ دونوں سائڈوں پہ ایرو دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں لیفٹ ایروز آگے جائیں تھوڑا سا یہ رائٹ ایروز اور یہ سینٹر میں لائنس کے اوپشن ٹھیک ہے لائن آپ نے کونسی کرنی ہے ڈاٹڈ کرنی ہے وہ سمال سرکل کرنی ہے یہ سارے اس کے سٹائل دیئے ہوئے ہیں جو پہلے ہم لائن کو کنٹرول کرتے ہیں تیل اسٹیٹر میں بھی دیکھا کیسے کنٹرول کر رہے تھے سٹوک کے تھرو ڈیش لائن ہم نے یوز کیا تھا تو یہ اس کے بعد دیفارٹ کپی سارے ادھر پڑے ہوئے لائن کے سٹائل سے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے کہا کہ ایرو ایک سیٹ پہ یوز کر سکتے ہیں یہ ایک سیٹ پہ میں نے یہ کیا یوز تھوڑا موٹائل سے تھیک کر لیتے ہیں اور یہ دوسری سیٹ پہ یوز کرنا چاہیں تو دوسری سیٹ پہ یہ کٹس کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں آپ نے درا کریں اسی طرح یہ نیچے والی لائن لیتے ہیں اس کا سٹائل چین کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ سٹائلنگ اس کی بلکل وہی باقیوں کو میں ڈلویٹ کرتا ہوں واہ کیوں جی وہ تو آپ کے کدھر گئے ہیں نصیصہ ہم کو بتانا تھا آپ نے کوئی سا بھی آپ جانسی حضورت پڑے جس طرح ہم نے پیچھے دیکھا تھا پچھلے ٹول میں کہ ہم خود اس کی سیٹنگ کر رہے تھے ادھر جا کے ڈیش لائن آگے اس کے اپچنز تھے ان کو ویلیو دے رہے تھے کم زیادہ ادھر سے کنٹرول کر رہے تھے یہ ادھر کافی سارے اس نے دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے جو انسی بھی ہم مرضی ادھر سے سیلیکٹ کر دیں اس کے آگے کوئی آئر الگانا چاہیں ٹھیک ہے وہ الگا دیں کوئی سا بھی سپوس ہمیں اس کی ضرورت ہے یہ ادھر لگ جائے گا اس طرح ادھر کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے دیکھا ہوا اور جب کچھ چیز ڈڈا کریں گے ادھر ایسی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو ککلی ادھر سے آگے ڈڈا کر سکتے ہیں جو انسی بھی چیز چاہیے آپ کو ٹھیک ہے یہ لگانا چاہیں سرکل اس طرح کی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے انفوگرافکس برا میں ادھر آپ لگا سکتے ہیں اس کو روٹیٹ کرنا چاہیں کسی بھی ڈریکشن میں آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں اس طرح آگے کچھ ادھر ٹیپس لکھا ہوتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں اس طرح پر اور لائن لیتے ہیں ایڈرا کی اس کی سٹائلنگ اسی طرح ادھر مور آپشن بھی ہیں ادھر ہم کچھ سے بھی سائٹنگ دے سکتے ہیں لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ انیک اوپر کریں اس کو میں پائٹ کارڈ دی ہوں ساری یہ لینے ڈوٹیٹ اگے ایروز بھی ہوں گے ڈوٹیٹ یہ پوائنٹس بولٹس بنانے کے لیے پوائنٹس بنانے کے لیے پوائنٹس بنانے کے لیے پوائنٹس پوائنٹس یہ نیچے اس طرح یہ بھی اس کی چوکے کافی زیادہ سٹوک کافی زیادہ ٹونٹی فائنٹس پہ ہے اس لیے آپ کو اس طرح لگ رہا ہے لیے پوائنٹس کام کرنے پوائنٹس لگانے پوائنٹس لگا سکتے ہیں ان کو کلرنگ کرنی ہو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ لائنز کے ہیں سارے ادھر آپشن پڑے ہوئے اور بھی ہیں کلر وغیرہ آپ چین کریں اس کا سولیٹ کلر چین کرنے باہر کوئی اور کرنے ٹھیک ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کا اینگل چین کرنا ہو پہلے اس کا یہ اینگل دیکھیں تری ٹونٹس تری تھرٹی ٹو کا اینگل لگا ہوا ہے اس کو روٹیٹ کرنا چاہیں ون ون سیونٹی کے اوپر تو آپ ادھر پر روٹیٹ کر سکتے ہیں یہ ریورس ہو جائے گی جو بھی آپ نے ویلی دیئے اس کے ساتھ ٹھیک ہے اسکیوزمی سر ہاں جی سر یہ ابھی بارہ دوبارہ کرتے ہیں یہ سٹک ہو گئی تھی دکھائی نہیں دیا کچھ یہ ہم پولز ہی کور کر رہے ہیں بیسک جس طرح ابھی ہم نے پتم کی گئے تھے شیپس کا تو اس طرح دوسرے ٹولز ہیں فری ہینڈ ٹولز کے نیچے ان کو ون بائی ون دیکھ رہے تھے ان کے کیا کیا فنکشنز ہیں کیوں یوز کرنے ہیں فری ہینڈ ٹولز کے نیچے ٹو پونٹ لائن کا لکھا ہوا لائن جو ہے وہ کیسے ڈرار کرنی ہے اس کے اگر ڈیفرنٹ سٹائل دیا ہوں لائن پیاروز لگانا ہوگا بولٹ پوائنٹس لگانے ہو وہ کیسے یوز کرنے ہیں ان کو ہم دیکھ رہے تھے ابھی سکرین شیئر ہوگی ہے آپ کے ساتھ جیسے سکرین شیئر ہے وہ ابھی جو آپ نے یہ بولٹس بنائے ہیں اس پر سکرین سٹاکت ہوگی اچھا یہ میں نے لگایا تھے ادھر ایک لائن یہ بلکل سیدھی لکھا لیں آپ اس کو تھوڑا سا سٹوک دے دیں ٹین کا ابھی ادھر ہم آئیں اوپر پروپٹی مینیو میں تو ادھر ہمیں نظر آ رہے ہیں کافی سارے نا اس کے اپشنز یہ لیفٹ والے تھے ادھر اس سائٹ پہ بلکل اسی طرح کے رائٹ سائٹ پہ ہیں ان کو اگر کلک کریں یہ بنے ہوئے پوائنٹس بولٹس ٹھیک ہے میں یہ سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ آگے آگے ٹھیک ہے یہ پوائنٹ سائٹ پوائنٹ لگ گیا اس کے آگے ٹھیک ہے اس کا کلر وہ دیکھ رہے تھے ہم کلرگرہ چینج کرنا اپنے ادھر سے آ کرنا ہے ادھر سے کرنا وہ آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ڈریکشن ریورس ریورس کی تھی وہ ادھر اینگل چینج کریں اس کے دوسری سائٹ پہ چلے جائے گی ایک ٹیم کو چلے گی ایک ٹیم کو چلے گی ادھر آ دے گی ٹھیک ہے سر ایک اور بات بوچھنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر اس میں ہم سٹریٹ لائن کیسے لگائیں گی جیسے ہم ایلسٹریٹر میں شیفٹ دے باتے تھے تو وہ ایک سٹریٹ لائن میں جاتا ہے سٹریٹ لائن میں کیسے سر ہم نے پہلا پوائنٹ لگایا اس کے بعد دوسرا پوائنٹ لگایا وہ بلکل نائنٹی یا ہزاوی پہ لگایا ہے تو وہ کیسے لگائیں گی یہ دیکھیں لگایا نا بیتر سے اس کے دراؤ کر لگایا یہ سٹریٹ لائن ہی لگ رہی ہے یہ سٹریٹ ہی لگے گیا آپ کو یہ پوائنٹ خود ہی بتا دے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ فرض کروں کوئی کی کو دبانے سے وہ پوائنٹ سیدھا سٹریٹ میں جائے گا تو اس کا محب پوچھ رہا ہے نہیں ہاں آپ الا تو اس پوائیں بہتر ہی تايعج نہیں ہے سیدھے ہی سٹریٹ میں سٹریت میں سٹری PRIWT تو یہ اس طرح آپ لگا سکتے ہیں آگے اس کے چلیں تو یہ اس کے کاروز کا ہے کاروز کا کیسے کرنا ہے وہ ہم ابھی کاروز کے اوپر جا رہے ہیں آگے وہ ہی ٹھول ہوگا ادھر سے اگر دیکھیں تو تو وہ خبر ہو جاتا ہے ہاں دانیال جو آپ نے یہاں پہ چار بلٹس بنائی ہیں یہ آپ نے انڈویجولی لیڈر لیڈر بنائی ہیں یا اس کی لائن سے بنائی ہیں نہیں وہ چار ہی لیڈی ہیں لب لب اتنا ہیں سر اگر ہم نے سپی پیسٹ کی سر اگر ہم نے ایک بلٹس کو ایک بلٹس کو بار ہے ایک ہمارے پاس سرکل ہے اگر بار کو دیفرنٹ کلر دینا اور سرکل کو ڈیفرنٹ کلر دینا تو پھر اس کے لئے کیا پروسس ہے کس کو اس کو لگ لگ دونوں کو کرنا سرکل کو لائن جی سر اگزیکٹی یہ اس کے آگے بلکل دیکھیں کسی کے لان کے چاہے دیکھیں گھر شاہر اس کے لئے پیچھے پیڑ لائن لنے کسی کے لئے پیچھے جی لائن اس سر اگر یہ جی آگے گی اس کو شیف ٹول میں جا کے اس کو اپارٹ کر لیں تو اس سے بھی ہو سکتا ہے سمارٹ فل ٹول سے ہم کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بریک پار تو یہ نہیں کرنے دے گا شاید آپ کو نہ کرنے دے کر کے دیکھ لے ساکتے ہیں ایک لائن کو ہم ایک ہی کلر کر سکتے ہیں ایک ہی کلر کر سکتے ہیں اپنے دو کرنے ہیں تو پھر دو لے لیں لگ لگ دو اپجیکٹ لے رہا ہے پھر شیف درا کرنی پڑے گی نا لگنے یہ کوئی سلوشن ہے اس طرح کی چیزیں درا کرنی پڑے گی ویسے کبھی ایسا ہوا نہیں بہت کم ہوگا جو یہ لگائیں ان کا دونوں کا لگ لگ کرنے کی ضرورت پڑے دو ڈیفرنٹ لائنز لے کے ان کو کلر کر کے ان کا سائز چھوٹا کر کے ایک لائن میں نا لگ رہی یہ آگے نا سلوشن بھا بلال صاحب کی طرح سے یہ یہی پوسیبل تھا وہی مطلب آپ کلر کرنے تو آپ کو دیفرنٹ اوڈجیکٹس درا کرنے پڑے گی ٹھیک آپ ایسا کریں ابھی بریک کر لیں پورے پانچ بھی جوائن کریں تو اس کے بعد آگے کوئٹلی جونا ٹولز لگ لگ وہ کور کر لیں گے جلدی بریک کا جو ٹائم ادھر کور کر لیں گے آپ پورے پانچ جوائن کریں ری جوائن کریں ٹھیک 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 یہ نہیں لے لکھے ہم یہ پرگر سٹارٹ کر لکھیں یہ ہمارے پاس سٹارٹ کر دیں سٹارٹ کر لیں اچھا ہے ہمارے پاس نیکس ٹول تھا پہلے ہم نے یہ ٹو پوائنٹ لائنس کا دیکھا اس کے بعد یہ بیزیئر ٹول ہے آپ کے پاس ہمارے پاس کیا تھا یہ دیکھیں اس کی انہوں نے یہ سٹ کیوئی ہے فیکنس کی اس طرح ان کا یوزر ٹری ہینٹ ٹول تھا بلکل یہ لائن اس کے میں میر جائے لائن جو ہی ریگلر پوائنٹ سے وہ ٹرا کر رہے تھے اس کے بعد لائن کا آئے بلکل سموٹ لائن یہ کیسے ٹرا کرنی ہے پوائنٹس کے پروہ دو پوائنٹ سے انہوں نے لائے لائن بنگی اسی طرح آگئی یہ بیزیئر ٹول ہے اس کا یہ جلد کل ملتی جلدی لائن سے جو بھی پوائنٹ لائیں گے وہ ایک لائن ہوگی اس کے بعد ایک نوڑ سے دوسرے نوڑ تک جو ہے وہ بھی ایک لائن ہوگی یہ لائن کا یوز ہوگی آپ کے شیپ کریٹ ہوگی آپ کے اسی طرح پین ٹول ہوگا یہ سارے ملتے جلدے ہیں میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں آپ پر ایک پوائنٹ رو گائیں کوئی ساگی یہ بھی شیپس کے لیے ہے دفرن شیپس کے لیے انہیدھر پوائنٹ رو گیا ہے در آگے پوائنٹ رو گیا ہے در آگے پوائنٹ رو گیا ہے نیچے ایک اور پوائنٹ رو گیا ہے اس کی کسی ایک لائنٹ ریکشن میں ہم اس کو پہتے ہیں پین ٹول کی طرح یہ بھی ملتا جلتا بلکہ دیدھر آگے چھوڑ دیئے اس کے بعد نیچ میں یہاں پر پوائنٹ لگا رہا ہوں سپوس کریں ٹھیک ہے یہ پوائنٹ لگاؤنا ہے اس کو آپ کے پاس کیوں کرنے لگ جائے گا ہینڈلز یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ماں یہ بلو لائن جو نظر آ رہی ہے یہ اس کو اوپر لے کے جائیں گے ہم کتنا بھی یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے اوپر نیچے یا اس کے سرکل چبھائے تو یہ اس کو ایکسلیریشن بہولتے ہیں اب لوگ کتنی آپ نے اس کی رکھنے ہیں جتنا آپ زیادہ اوپر کریں گے تو یہ اس کی دیکھنی چکتا ہو جو ہے وہ بھی زیادہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو ہم اس کو موگ کرما رہے ہیں یہ انگلز ہیں اس کے ٹھیک ہے ہم اس کو سیدھا رکھ رہے ہیں اور یہ نیچے بلکل کرو کر رہے ہیں ادھر آگے میں چھوڑتا ہوں اسی ڈریکشن میں اس کو موگ کروا دے گا ٹھیک ہے اگر یہ ہم دیکھیں تو اس طرح بھی ڈرائنگ ہو گئی ٹھیک ہے اب یہ دوبارہ اسی پہ چلتے ہیں کوئی ٹیول سیلیکٹ کیا ٹھیک ہے سپائی سے بھی آپ کو شیف ڈراغ کریں ٹھیک ہے 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 � سمپل کے لیے بیزیو پہل ہے اور پینٹ پہلیے دیلیں تو قریب میں ملتے چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ایک پوائنٹ ابھی لگائیں گے ہم اس کو میں پکن کر رہا ہوں یہ پوائنٹ یہ ہے اس کو میں ابھی ادھر رکھتا ہوں اور موس کے تروج ہے یہ میں سیدھا بلکل جو بتا رہا ہے یہ بلو لائن جو موس پر یہ اینگلز ہیں اس کے کہ آپ نے کس ڈریکشن میں اس کی ڈرائنگ کرنی ہے ہمیں سٹریٹ ہی کر رہا ہے اس کو رنگ کر رہا ہے اس کی ڈیا آپ نے کتنی رکھتا ہوں مطلب اس کو اکس ڈرائی ٹیٹ کتنا کرنا ہے ہمیں سٹریٹ کتنا کر لیتے ہیں ہم بلو پل سمال ڈرائ کردے ہیں اور آگے واعتروں ایک پوائنٹ کردے ہیں ٹھیک ہے ایک ہمارا انگل کتنا تھا جہاں ہم چھوڑ رہے کہ اس کو ایکسل ریٹ مطلب یہ جو پلس کم شان بنا ہوا ہم کہا رہے ہیں کہ یہاں سے آپ نے ایکسل ریٹ سٹارٹ کرنا یا تھوڑا سا کام کرنا یہاں سے آپ نے کروڑ سٹارٹ کرنا جتنی اس کو دیں گے آپ ایکسل ریٹ کریں گے تو اتنا ہی کرے گا وہاں سے پھر روٹیٹ ہو جائے گا اس کو بڑا کریں یہ جہاں پہ نیچے انڈ ہو رہا ہے یہاں تک اس کا کروڑ ہوگا یہاں تک آپ اس کو کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کو کیا یہاں تو چھوڑا نیکس پانٹ میں لگتا ہے یہاں ٹھیک ہے اب اس کو پکڑتا ہوں تو یہ دیکھیں آپ کو یہ دیکھیں جہاں پہ آپ نے اس کو ایکسل ریٹ کروڑا تھا وہاں تک یہ آپ کو کروڑ کر کے دے گا مورا پوائنٹ جہاں پہ انڈ ہو رہا وہاں تک آپ اس کو کروڑ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح یہ انگلز آپ اس کو کروڑ کر سکتے ہیں یہ اگر میں کروانا چاہوں یا بھی ہم چلال اس کو اسی کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کرنا چاہوں اس کے بعد آگے نیکس میں لگاؤں یہاں پہ پوائنٹ یہ بلکل سکتے ہیں یہ خود ہی پوائنٹ اپنے بناتا جائے جتنا ہم اس کو اس کا انگلز اور یہ اس کا جو ڈیپتھ ہے یہ لی لائن کی کتنا نیچے لے کے جائیں گے اتنا ہی ہمیں ہم اس کو مہتر آ سکتے ہیں جب ہم اپنا پوائنٹ لگائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے لگایا ہے دیکھے 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 کہاں پہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اسی کو اگر چھوڑیں تو دوسری سایٹ پہ آئیں ہم یہ لگا گیا ہے یہ شے بنا لیں اسی کے اوپر بلکل جتنا آپ اس کو اوپر لے کے جائیں گے وہاں تک یہ آپ کی ڈرائن کر دے بلکل جتنا آپ اس کو کرو کریں گے اتنا جو ہے بلکل لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی سٹارٹ میں ہم نے کہا کہ یہاں تک دے رہا ہے وہ ہمیں اس کی ڈیپس چاہیے ٹھیک ہے ایک سیوریشن یہاں تک چاہیے اگر بلکل چھوٹی جائی ہے تو یہ جا کے اس کا ڈیفرنس بلکل چھوٹی جائی ہے سائٹ پہ جا کے میں پوائنٹ لگاتا ہوں پھر اس کو موڈ کر دیکھا ہوں ٹھیک ہے یہ ہم اتنا نیچے لی جا سکتے ہیں سٹریٹ جو ہے یہ کسی فاس پہ مانے کے اوپر سٹیل کے اوپر یہ آپ اس کو کو کر سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں جتنا آپ اس کو موڑنا چاہیے دوسری ڈریکشن میں اس کو موڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اگر ایکس پوائنٹ لگائیں اس کو ایسے موڈ کروانا چاہیں اس سے روال اگلا سٹارٹ کرنا ہے اس کو ایسے موڈ کروانا چاہیں جیدر بھی مطلب آپ جتنی اس کی ویلو جیس کرنا چاہیں وہ آپ ایزیل ہی کر سکتے ہیں اور اپنی ڈرائنگ جائے وہ کنٹینو کر سکتے ہیں انہیں اسی پوائنٹ کو پکڑا اس کو پہلے لگا لیا اس کو پہلے چینج کرنا چاہ رہا ہوں اس کو بھی آپ چینج کر سکتے ہیں اگر ایسے پکڑیں وہ ٹیٹ کروانے ہیں جیسے موڈی جائے اس کی موڈمنٹ آتھ رہا سکتے ہیں کچھ اوڈ رہا کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں درسلی کوئی سکولز کریں ہوگانا ہمارے پاس تو اور اپی جعدی کر سکتے ہیں یہاں پہ میںیں ایک پانڈtles 회 یہاں پہ پانڈ ہوécole یہاں پہ پانڈ ہوں یہاں پہ پانڈ ہوگا ٹھیک ہے اس کی ڈکٹ ہائٹ ڈکٹ کنٹرول کریں یہ بھی فری ہینٹل کی طرح نہیں ہے یہ بھی بلکل آپ اس کے پوائنٹس میں جوائن کر سکتے ہیں بلکل سموٹھ ہی جو آپ نے ڈرائن کرنی ہے بلکل سموٹھ پوائنٹس دے گا آپ کو پرس بلکل سموٹھ ہوں گے آپ کے ٹھیک ہے اینگلز کدر بھی آپ اس کو موو کروانا چاہیں وہاں پہ آپ کروا سکتے ہیں اس کو موو ٹھیک ہے صحیح ہے سر صحیح ہے سر تو اور اس میں فرم کیا رہ گئے دونوں بلکل ملتے جلتے ہیں یہ ہمیں زیادہ جو ہے نا وہ دے رہا ہے کہ موویمنٹ آپ نے بہت زیادہ دور پوائنٹ لگائیں ہیں وہاں سے بلکل سموٹھ موو کرواتا ہے ٹھیک ہے تو پین ٹول اور یہ دونوں ملتے جلتے ہی ہیں یہ ہے کہ آپ کی بڑی جو شیفز آ رہا ہوں اس کے لیے یہ یوز ہوگا براک ہم نے کیلئے سرکلر شیفز اور اس طرح کی چیزیں پین ٹول ہے وہ چیز آپ نے ٹریس کرنی ہے بلکل چھوٹے پوائنٹ سے لگانے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر وہ یوز ہوگا زیادہ پین ٹول کے بلکل آپ ادھر چھوٹے پوائنٹ سیلیکٹ کروانے ہیں چھوٹی شیپز ہیں ڈیفشانٹ اس میں کٹ لگے ہیں کروز لگے ہیں تو ادھر پین ٹول یوز کر لگے ہیں اگر کوئی بڑی چیز ڈراغ کر رہا ہوں بڑی شیپ ادھر یہ یوز ہو جائے گا ابھی ہم نے پوائنٹ لگائے تھے اگر یہ پوائنٹ تھا یہاں سے کور گا اس کا تو بعد میں بھی ہے کہ آپ اس کو ٹریٹ کرنا چاہیں تو ادھر آئیں آپ یہ آپ کو ہنڈل اس میں جو آپ دے گیا اکسلیٹر اور سینگل اس کو پکڑیں یہاں سے اور جدر بھی آپ چاہیں اس کو موڈ کروانے میں اس کو ریورس کر رہا ہوں یہ ریورس کر دے گا اس طریعہ یہ اس طرح تھوڑا سا چینٹ عمل لے کر جانئے گا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ صحیح ہے یہ سر یہ تیولا آرہی سبکو دنے یہ ٹول کا یوز یہ سر یہ سر واز آ رہے ہیں سب کو یہ سب یہ سب کسی در ہدا کسی در ہم آ رہے ہیں نینگل دیا اس کو یہاں دروپ دیکھنے سے اسے بھی شیئر کے ہینڈل بہت بڑا لگا ہو اسے اگر مرمی کرے گا ہلو اسلام علیکم سر 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 میں نے ابھی جوائن کے وہ میرا ابھی اوپن ہوا ہے سر سر انٹرو دیں گے میں نے ابھی جوائن کیا اس کا ابھی جوائن ہوا ہے ٹھیک میرا بشر ہے جیسır ابھیوں کو پزن کچھ جیسر سر 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 روہ پن ہوا ہے سر 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 سار ٹھیک ٹھیک یہ مائٹ میو کلد اس پر چھوڑ رہا رہا ہے تو یہ اس طرح یوز ہے بڑے کبز آپ نے بنانے ہیں کوئی بڑی ڈرائنگ کرنی ہے شیپس کی تو اس لئے یہ یوز ہو سکتا آپ کا جو بیزی ٹویل ہے ٹھیک ہے جی ہڈرائنگ کو پسند کرنا چاہا شاوتے ہیں ہم کی بڑی خب کیا کریں گے تو realise ہی آگے کلک کرتے ہوں jeder نو burl دنگ تو اس کو بھی کر سکتے ہیں یہ ہم نے کوائک ٹھیک ٹھیک ہے سیکنڈ ادھر لگایا ہے اس کو اینڈ کرنا چاہ رہے ہیں بھی ہم اس کو اینڈ کر دکھ رہے ہیں ایک بار ایک بار آپ کلک کر دیں میں ادھر تو پوائنٹ ختم ہو جائے گا ادھر ہی جوائن ہو جائے گا یہ میں نے ختم کیا ٹھیک ہے آپ کہہ رہے کہ یہ پوائنٹ جوائن ہو گیا اس کا کہہ رہے ہیں آپ اس کا کہہ رہے ہیں آپ انتباس کے خطہ میں یہاں بھی آپ کلک کر دیں آگے سر جب نیو شیف بناتے ہیں نا تو نیو شیف بنانے کے لیے ہمیں جب پوائنٹ لگاتے ہیں تو وہ لاس پوائنٹ زیادہ پیچ ہو جائے گا یہ پروبلم کر سکتا ہے کونسو نیو شیف بناتے ہیں سر ابھی آپ نے بیزئر ٹول یوز کر کے یہ بنایا ہے نا زگ جائے تو ابھی ابھی اسی بیزئر ٹول کو دوبارہ سلیکٹ کر کے لکھ کرتے ہیں نا تو جو لاس پوائنٹ ہماری پہلی شیف کا تھا وہ اس کے فر پوائنٹ کے ساتھ آٹومیٹکلی میچ ہو جائے کیسے؟ یہ دنیا ہو رہا میچ یہ کیسے اس کے ساتھ جوائے نہ ہو سکتا ہے سر یہ جس طرح ہے جس طرح ہے اس نے پین ٹول سا ہے اس میں پین ٹول نہیں ہے یا یہ بھی یہ پین ٹول یہ ہی پین ٹول ہے نہیں نہیں یہ پین ٹول آ رہا ہے آگے وہی یہ پین ٹول ہے سر یہ بیزئر ٹول کی تارے کام کر رہا ہے یہ اسی طرح کام کر رہا ملتا جلتا اس سے یہ ہے آپ نے کوئی بڑی اپس وغیرہ جا کرنی ہے کوئی اکلی ایک آس بنانے ہے یہ آپ یہ یوز کرنے بیزئر ٹول تو پین ٹول ہے اس کی چیز کی ٹیس ٹی وغیرہ کرنی ہے آپ نے ٹھیک ہے بڑے چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس آنگل میں آدھر روٹیٹ کروانا ہے تو وہاں کو ٹین ٹول یوز کر لیتے ہیں ملتے جو کہیں اندر میں اتنا زیادہ ڈفرنس نہیں ہے ٹھیک ہے یہ کلیر پہ ہوگا سر پہ یہ سر یہ کلیر ہو گیا یہ سر یہ کلیر ہو گیا یہ سر یہ سی طرح اس کی اوپر ٹراپٹیز ہیں وہ آپ کی کیا ہے آپ کا سر وہ میرا جو میں دوبارہ نہیں شکل بڑک اپنے کی ٹرائے کرتا ہوں ہوں تو سر وہ نیو شیپ پوائنٹ آلانس آلانس پوائنٹ وہ آپ اس میں میچ کرتا ہوں یہ دونوں جو ہیں اس طرح جوانٹ کر دیتا ہوں کیسے سر کیسے سر جی سر وہ جو بھی جوانٹ کر دیتا ہوں جی سر خود میچ ہو جائے کہ وہ سائٹ پہ ایک بار کلک کر کے آپ دوبارہ سے کریں جی اس نے اس ٹرچ سے ہوں وقت شیپ پہلے accomplished ہوتی ہے اس پروپس یہ ہو جاتا نیا پہلے تو پھر اپنے پوائنٹ اس کے ساتھ۔ ہنڈ رو دل سے سٹارٹ کردے جا سوشیخ یہ کلیہ ہے سب کا یہ سر یہ سر ابھی کس کار جوائن ہو آدھا لاسٹ میں سب سے بشرا کا بشرا آپ کو واضح آری جی سار سام کا پڑی مشکی سے ہوا ہے یہ سارا سام یہ نہیں لگ دیا آپ کی پانٹلس بھی کنے نہیں لگا سر 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 خات ہی جا رہا ہے اچھا اچھا بتائیں گائیڈ کریں ان کو کیسے جانا پائیں پیسٹن کی پیسٹن تو سمجھ نہیں ہے وہ یہ جو آپ کا پیسٹن تھا خوکرما آپ نے ایسے کرنا ہے کہ آپ کی جو اگر پوائنٹ میچ کرنے ہوں تو آپ کی سلیکٹ کرنے پوائنٹ سلیکٹ کرنے پھر اپنی بیزیو ٹھول کو سلیکٹ کرنے پھر نیچے براؤ کریں کہ وہ آپ کا اپس کی میچ ہے مائک نیوٹ کرنے ہیں کارنڈی مائک نیوٹ کر لیا کریں جنہوں نے باہر دفتری کرنی ہوتی ہے وہ مائک نیوٹ کر لیا کریں مائک نیوٹ کرنے بلال جنہوں نے باہر دفتری کریں وہ سب سے فرکت کریں بلال کمال بلال کمال بلال بلال باز آرہی آپ کو بلال صاحب آپ سے پہلے بھی کئی بار ریکویسٹ کی ہی ہے کہ کائنڈی مائد اپنا میوٹ کا لیا کریں صاحب سے سب لوگ ڈسٹرل نہ ہو آپ کی وجہ سے سب بھی ڈسٹرل ہو ہوتے ہیں سور رکھ اچھا یہ کلیئر ہو سب کا ہاں جی ہاں جی ایسٹرل میں یہ کہنا تھا کہ یہ آج کی لیکچر کی ریکارڈنگ ہم کیسے لے سکتے ہیں کیونکہ میرا کافی لیٹ کنیکٹ ہوا آجنا تقیبا سبا چاہتے ہیں چار بجگے گی جس نے شروع میں کروایا وہ تو میرا کیسے ہو جائے گا تو وہ میں کیسے ریکارڈ کروں جو کوڑ کیسے پہلے جنے اس کا بھی کوئی بیسے ریکارڈنگ تو ساری پڑی ہوئی ہیں میرے پاس ساری کافی زیادہ ہی بھی ریکارڈنگ تو ادھر یہ جو مائکسفافٹ ٹیم ہے ریکارڈنگ دام کرنا ساری یہ پڑی تو یہ پوائنٹ گا ہے ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوائنٹ گا ہے میں نے اس کو کوئی بھی جو ہے نا ویلیوز نہیں دینا اس کو لائن جو اس کو ایکسرل کیا ہے نہ کوئی انگل دیا ہے ٹھیک ہے یہ لگائیں گے اس نے بلکل سٹریٹ لائن ڈراہ کر دی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر ابھی دیکھتے ہیں ہم کے ایک پوائنٹ گیا ہے میں نے اس کو ایکسرلیٹر اس کا یہ اتنا زیادہ کر دیا ہوئا ہے ٹھیک ہے یہ نیٹ چیبل پہ اس کا انگل یہاں پہ کر دیتے ہیں پہلے پہلے ایکسرلیٹر دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد انگل دیکھتے ہیں یہ میں نے یہاں پہ چھوڑا اس کو ابھی یہاں پہ میں نے پوائنٹ گیا بائیڈ آٹ بورڈ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کو یہ دیکھیں اب اس کٹس لیٹر آپ پر کہاں تک کر سکتے ہیں جو ویڈیو آرہی ہے نا انت سے ڈیفرنس کافی زیادہ ہے آپ کی سامنے پہلے آرہی ہے اور ویڈیو لیٹ آرہی ہے ایڈیو نہیں ہا رہی ہے یہ ویڈیو آرہی ہے ویڈیو آرہی ہے لیکن لیٹ آ ہے انٹرنیٹ 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 کا کوئیشو ہوگا میری طرح یا کسی میمیں آپ لوگوں کی طرف میری طرف میری طرف دیکھ چل رہا ہے صحیح سے ہرا بھل کر میبھی کوئیشو ہو ہو انٹرنیٹ کا نیٹ ورک کا کوئیشو ہوگا ابھی صحیح ہے جا تبارہ کروں سے پریل ہم نے جو ایس کا کرب نہیں ڈراغ کیا کوئی ویلیوز نہیں دی ہم نے تو جہاں پہ بھی لگائیں گے جیسی طرح موک کر جائے گا ٹھیک اس کا نوٹ ہم نے کوئی ویلیوز نہیں دی اس میں سیدھی لائنڈ ہوا کر دی اگر ہمیں دیکھیں اس کو کوئی سکوز ہی ان کیا کس کا نوٹ ایشو ہے سر میرا سٹوڈنٹس پیلوز بتا دیں کوئی بتا دیں پلیز کنفرم کر دیں کہ اس کا ایشو آ رہا ہے یا میرا ایشو آ رہا ہے نہیں سر آپ کے آواز ٹھپ ہو رہی ہے جی سر آپ کے آواز ٹھپ اور ڈسٹورشن آ رہا ہے ہم کھول کر رہے تھے یہی والا بیزی آ رہی ہے یہ ہم نے کیا تھا پہلے میں نے بتایا کہ ہم نے ٹھیک پوائنٹ لیا تھا ٹھیک ہے یہ سیمپل پوائنٹ لیا اس کو نیچے کیا تو اس نے سیدھی بلکل لائنڈ ڈرا کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیکس موگ کیا پھر ادھر موگ کیا تو اس نے یہ اس طرح لائنڈ ڈرا کر دیا بلکل سٹریٹ ٹھیک ہے اگر ہم نے یہاں اس کو کوئی اینگل یا اپریٹر جو ہوتا ہے وہ نہیں دیا تو یہ بلکل سٹریٹ لائنڈ کو آپس میں جوڑتا جائے گا نورڈز کو اور ہمیں شیف جو ہے وہ ڈرا کر کے دے دے گا ٹھیک ہے اس طرح سمپلی یہ نورڈز کو آپس میں جوان کر دے گا کوئی اس میں روڈیشن نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر اسی طرح ابھی ایک پوائنٹ لیتے ہیں اس کو نیچے کرتے ہیں ایکسلیٹر تھوڑا سے زیادہ اس کا رکھتے ہیں اینگل بلکل سیدھا ہے ابھی اس کا اینگل پہ نہیں میں بالکل کر رہا ایکسلیٹر رکھا ہے ادھر میں اس کو چھوڑ رہا ہوں ٹھیک اور نیکس پوائنٹ جو میں نے کہیں سائیڈ پہ لگا لیا ہے ٹھیک ہے اس نے روٹیٹ کر دیا اس کو اس کو پڑ کے اس طرح کریں جتنا ایکسلیٹر آپ اس کا زیادہ رکھیں گے زیادہ کریں اس کی ڈیپٹھ جو ہے گہرائی جو بڑھتی جائے گی مینز یہ دیکھیں آپ اگر دو زیادہ اکسلیٹر جا رکھیں گے کریں تو یہ بھی نیچے کی طرف کرو اس کا زیادہ ہوتا جائے گا جتنا آپ اس کا ایکسلیٹر رکھیں گے اتنا کرو زیادہ ہوگا میں نے پہلے بتایا ایکسلیٹر جو ہے یہ آپ کو بلو بلو لائن جو ہے نظر آ رہی ہے یہ جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ اس کی آہ جو ڈیپتھ ہے وہ جائے گا یہ اگر اوپر کی جانب کریں یہ دیکھیں جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ ہوتا جائے گا یہ ٹھیک ہے یہ اس کا ابھی انگل کا کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور انگل اس کو دے رہے ہیں ادھر کا ٹھیک ہے رائٹ یہ کیا تھا انگل دیا رائٹ اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایکسلیٹر سے صرف ہم کرھ کی ڈیپتھ انقریز کر سکتے ہیں یا اگر اس کو کم کر سکتے ہیں یہ کرد کیسے پوائنٹ نہیں терم چینز کرنا ہو为ども کیا کہ کھر ا کو ایڈل سی کریں وہ ایڈل سی کریں یہ آپ کو کہ کیا سر ہے کہ جدر بھی آپ انجل سے کرنا چاہاں یہ ہے ایڈ سے کہی لوگ کی بھارے جارے گے تھے کہ اس سے وہ ڈیپتھ ہی کنٹرول ہوگیا آپ کی ایک ایڈر کے آپ کی rus انکرکس ہے لی Another works اس کو موو کروانا ہے ٹھیک ہے اگر ہم ایک لائن میں اس کو ایکسلیٹر کو موو کریں گے تو اس کو تنگریز ہوگی اگر اس کو انگیز کریں گے تو اس کی کرد چینج ہوگی ہاں جی بالکل صحیح یہ آپ جدر بھی اس کو درہا کرنے میں در آپ کو لے جائے گا ٹھیک ہے اس کو سیدھا کرنا چاہا رہے ہیں سیدھا کرنے میں سیدھا اس کو درہا کرنے میں ٹھیک ہے تو آپ کا دوسرا ایسے آجائن کا اپ ادر سے دوارہ کرنے میں اس میں ادھا ہی پوائنٹ سٹارٹ کردینا کیا ٹھیک ہے اس رہے ہوگیا دے وہاں کلیر ہو گیا اس طرح جدرہ مرضی آپ درہا کر سکتے ہیں مینز پرس پوائنٹ پر جو ایکسلیٹر ہوتا ہے اس کا جو ہمارا پرپوس ہوتا ہے اس کا تو کوئی میننگ نہیں ہوئی کہ پرس پوائنٹ پر ایکسلیٹر کا کوئی مقصد نہیں ہے نیکس پوائنٹ کے جو اکسنے ریٹر ہوتا ہے وہ ہمارے لئے ایسل ہوتا ہے صرف فرس پوائنٹ پہ صرف فرس پوائنٹ پہ اکسنے ریٹر جو ہمارے پاس ہوا تھا اس کا اثر کیاپ نہیں مستمتآ لیے جو آپ کو اس کا کہہ رہے تھے آپ نے جب دراؤ کیا تو آپ کہتےے کہ ہم نے اس کا اکسنے ریٹر بڑا کر لیتے تو صرف بڑا کرنے سے آپ نے پہلی پوائنٹ کا اکسنے ریٹر بڑا کیوں کیا تھا کہ آپ کو مطلب جتنا اس کو کریں گے کم زیادہ کریں گے اتنا اس کا کم زیادہ ہوگا ٹھیک ہے ایکسلیٹر کا یہ آپ کو بتا رہا تھا اس کا پہلے پوائنٹ پہ اس کا کوئی اوز نہیں ہوگا یہ اگر ہم کر کے دیکھیں فرس پوائنٹ پہ کیا ہے ابھی سیکنڈ میں نے لگایا ہے اس کو کریں تو یہ پوائنٹ پہ اس کا کوئی اوز نہیں ہو وہ یہ ہی بتا رہا تھا کہ آپ نے فرس پوائنٹ کے اوپر ہی لگایا اس کو یہ چھوڑ کے اتبارہ لگا فرس پوائنٹ کے اوپر ہی لگایا جتنا زیادہ کرتے جائیں گے اتنی زیادہ اس کی مطلب اس کا مینز ہے کہ اس کی ڈپت زیادہ ہوگی کرے گا کچھ پوائنٹ پہ سیمپل ہے ٹھیک ہے اگر سے کریں گے یہ اکسلریٹر جو ہے آپ کی ڈپت کو کنٹرول کرتا ہے اور انگل جو ہے آپ کسی بھی روٹیٹ کرنے میں آپ کو حال ٹھیک ہے کسی بھی انگل کے اوپر آپ اس کو روٹیٹ کرنا ہے صحیح ہے تو ابھی آپ نے یہ پوائنٹ کا اس کو اس کو چینج کہنا چاہ رہے ہیں اس کا انگل تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں آپ ادھر آئے ہیں اپنی شیف ٹول میں اس کو سیلیکٹ کریں اس کے اوپر ایک بار کلک کریں تو یہ وہی والا انگل جو آپ پہلے کر رہے دو ہینڈلز اس نے شو کرنا شروع کر دیئے اب ان کو بعد میں بھی آلٹر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا ایک پیسچن ہے آپ لوگ بعد میں پیچھے آپ آپ سے پوچھنا جاتے ہیں اگر یہی بیزیر ٹول کے ریلیٹیڈ ہے سر آپ کا جو میرا یہ کیسچن ہے کہ جہاں پہ ہمارا ایک دفعہ میرا میں نے ڈراؤ کیا نا بیزیر ٹول یوز کر رہا ہوں گی کہ سر جہاں پہ کر بن جاتا ہے نا وہاں سے کرو وہی پہ کرو رہتا ہے اور وہی کرو موو کرتا ہے آگے پیچھے ایکسلریٹر سے اسی کرو کی ڈیپس انکریز ہوتی ہے میرا یہ کیسچن ہے کہ اگر ہم دو پوائنٹس پوائنٹس کے درمیان جہاں پہ چاہیں کرو پروڈیوز کرنا وہاں پہ نہیں ہوتی جہاں پہ ایک دفعہ ہوگی اسی کی ڈیپس انکریز ہوتی ہے اسی کی موگمنٹ ہوتی ہے ٹری ایسکس جی بے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ دو پوائنٹس کے درمیان ہم ڈیزائیڈ پوائنٹ پہ اپنی کرو اس کو پروڈیوز کرسکیں جہاں پہ آپ اس کا پوائنٹ لگائیں گے تو ملک تو وہاں سے ہی ہوگا جہاں پہ آپ نے پوائنٹ لگایا ہے ایک نیا ہیڈ مطلق توڑا جہاں پہ جا دے پوائنٹ ادھر لگایا تو ہینڈل بھی وہاں پہ شو ہوں گے وہاں پہ یہ آپ موگ کر سکتے ہیں ایک لفعہ میرا یہ فریز ہے میں آپ کو ہوتی ساتھوں میں کیا کرتا ہے پھر میں یہاں پہ ایک پوائنٹ لگا دوں ہاں نیا کریں نیا کریں سر ابھی سر ابھی ابھی نیا کریں نیا کریں نیا کریں نیا کریں میں یہاں پہ جانا چاہ رہا ہوں اب یہاں پہ ایکسلریٹر جو وہ کیسے پروڈیوز کرنا ہے پہلی تو یہ بتا دیں یہ ایکسلریٹر اب دو پوائنٹس کے درمین سر ایکسلریٹر کیسے ہوگا یہ ٹھیک ہو رہا ہے سر ابھی سر پہلی نہیں ٹھیک ہو رہا ہے بھئی ایکسلریٹر آپ کا وہاں پہ ہی آئے گا آپ کا ایکسلریٹر جہاں پہ آپ نے پوائنٹ لگایا ہوئے ٹھیک ہے اب میٹنے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں پہ میٹنے آپ کو شو ہوگا وہاں پہ اگر آپ نے لگایا تھا ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کا پوائنٹ جہاں پہ آپ کا پوائنٹ لگا ہوئے وہاں پہ آپ کا ایکسلریٹر یہ جو ہینڈل آپ کو نظر آرہا ہے یہ شو ہوگا ادھر جہاں پہ آپ کا پوائنٹ ہے انڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ہم اس کی مجبب جہاں پہ مجبب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ میری پہلے تو یہ کہاں پہ دو پوائنٹ لگے ہوئے ہیں تین لگے ہوئے ہیں پس سیکنڈ اور یہ ترڈ نوڈ نوڈ آپ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح پہلے میں دیکھا تھا کہ نوڈ کیسے ایڈ کرنا آپ ادھر جائیں کنورٹر اوپ لائنٹو ابجیکٹ اس کے بعد آئے شیف ٹول میں اور آپ ادھر کوئی سا بھی نوڈ ایڈ کرنے ادھر میں کرنا چاہ رہا ہوں یہ نوڈ ایڈ یہ آپ کو ساتھ ہی ہینڈل شو کرنا سٹارٹ ہو گیا ادھر سے آپ پکڑیں اس کو روٹیٹ کر دیں جہاں پہ نیا پوائنٹ آپ نے لگایا اس کو آپ کہیں پہ بھی لے جائیں ایڈ کروالیں وہ آپ کروا سکتے ہیں یہ بہت زیادہ اس کا لگا ہوا سٹوک پہلے تو اس کو فام کرتے ہیں جیسے یہ شو ہوا رہا ہا ہے سٹوک یہ لگا ہوا دوسرا کلر بھی سیلیکٹیڈ ہے اس وجہ سے یہ ایشوز آیا رہا اس کو تھاڑا سٹوک پہلے تو اس کو کم کریں اچھا اس میں دو لائنس کر دی ہیں پہلے کلر فیل کر لی رہا ہے ایک اچھا اس کو تھوڑا سٹوک پہلے تو یہ آپ اس میں ایک اور پوائنٹ سے لگانا چاہ رہے ہیں نوڈ ڈیٹ کرنا چاہ رہے بلکل آپ اسی طرح جائیں گے سٹوک رہے بلکل میں نے کیا کسی ملک شلائی اگلی فکٹ نے کنورٹ اوجیکٹ نہیں کرنا کنورٹ کو پہلے ہوا پڑا یہ کرنا ہے کنورٹ کنورٹ کو پہلے یہ سٹوک کر رہے تھے اور ایک پوائنٹ لگانا ہے شے جہاں پہ بھی آپ لگانا چاہیں یہ آپ کو ٹلٹ نظر آ رہا ہے یہاں پہ لگا لیں جہاں پہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ادھر پوائنٹ لگا کر اس پر پیٹ کرنا چاہ رہا ہے میں بھی یہاں پہ لگا رہا ہوں ساتھ اوپر سے نوڈ ایٹ کر دیا یہ ساتھ ہی آپ کو ہنڈل نظر آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے یہ پھلکٹ آپ اس کو پپڑے ہنڈل کریں تو کلک کریں اور یہ آپ کر کے مو جہاں پہ بھی آپ کرنا چاہیں اس کو کم زیادہ کریں تو یہ اسی پوائنٹ کو کرے گا جو آپ نے نیا لگایا پوائنٹ ٹھیک ہے یہ لگا لیا پھر میں ایک اور پوائنٹ ایٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ یہ اس کو موگ کرلوں جہاں پہ مانے جو نیا پوائنٹ لگا ہے صرف اس کا انڈل ہے یہ پہلے کی لگے ہوں انٹو کو کلک کریں تو ان کا بھی شو کروا دے گا سجی بیٹس یہ میں بتا دیں دوبارہ یہ لیا کہاں سے تھا ٹھیک ہے یہ اس طرح ہو گئے اس کا شو ٹھیک ہے اگر پوائنٹس نہیں ہیں آپ نے ایڈ کرنے ہے یہ آپ کا بلکل چینج ہو گیا اس کی سموکنیس سب کچھ دوبارہ اس کو صحیح کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو چینج کر tiyo نے پواائنٹس لگے ہیں ہیں وہاں سے آپ کو инٹورٹیشن صحے دے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسجد 这是 مرضی کو بنائے صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اسے منزل س ڈامنے پوائنٹس نیا گس رکھ سکرد ہے جلی ایک گسر ہے ایک کٹواشوотри مجھے مجھے سمجھنے آئے کیسے یوٹ میں پہ ہے یہ والا پہلے حافظ بلال آپ سے ایک پیسٹن کا انصار اگر آپ کے دائیں یہ کان سے لیا ہے ٹول یہ جو فریہ ہے ٹول ہے اس کے نیچے پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ وزیر ٹول ہم نے دکھا ہی بیسی ہی ٹول ہے ٹھی پوائنٹ لائنھ نے کہا کرو ہے یہاں سے بھی بھی ہو سکتا کھر بھی د Georgia 有د ہونے ہیں لیفرینٹ آرہ کا یوز ڈیفرینٹ ہے اب اس کے مرضا شائیں 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 فرحہ jumpsچن ہے فرحہ ٹھیک ٹھیک کسیا کوئی مپی عالی یا آنٹ آitて کیوں نے اس کا اٹھ了吧 بعد سکنی لاسٹو کدر سکنی لاسٹ ہے یہ وان ٹو تری یہ ٹو سر یہ لاسٹ ہے اسے اوپر والا اسے اوپر والا ہے یہ اکر آئیڈ راپر کی باہت ہے آئیڈ راپر ہوتا ہے یہ آئیڈ راپر ہوتا ہے کلر کرنے کے لیے نا کسی چیز میں یہ ابھی ہم اگر دیکھیں ادھر اسے کرنے یہ جو شیپ کمپلیٹ ہوتی ہے سرکل اس کے اندر کلر ہوتا ہے نا اسے کیسے نہیں ہوتا کلوز کلوز شیپ کے اندر ہوتا ہے نا اس کا کلر تو وہ تو ہم کلر سے بھی کر سکتے ہیں پھر ہم یہ آئیڈ راپر کیوں بھی یوز کرتے ہیں آئیڈ راپر ہے یوز کرتے ہیں اس لیے یہ دیکھیں اس کا کو بتاتا ہوں یہ ہم نے ادھر بھی دیکھا تھا الیسٹریٹر میں بھی یہ یہ بھی ہے نہیں ہمارے جو سلیبس ہے اس کے گارڈنگ یہ آگئی ہے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں یہ دو ڈراغ یہ ادھر شیپس ٹھیک ہے اس کا کلر تھا یہ والا بلو آپ کا لگا ہوا ہے یہ آپ نے باز گاتت ایسے ہوتا ہے اس کی آف کر لو ایسے ہوتا ہے کہ کلائنٹ صاحب کو سکرین سینڈ کر دیتا ہے کسی کی نا کسی کلر کوڈنگز کی کسی اور کی ویب سیٹ کی کہ یہ مجھے کلر چاہیے تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اپنی آپ نے جو ڈرائنگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنا ایمیج پیسٹ کر لیتے ہیں وہ جو اس نے کلنگ سکیم کی اس پوز کریں گی یہ ایک ٹھیک ہے اس کے لگ لگ کلر تھے پھلکل یہ کلنگ سکیم اس نے سینڈ کیا کلائنٹ ہے اور آپ جو ڈرائنگ کر رہی ہیں وہ ادھر بھی آپ نے یہی کلر اٹھا کے رکھ رہے ہیں تو پھر آپ کیا کریں آپ جو ڈرائنگ کر رہے ہیں وہ یہ میں اس کو کلر نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ جو ڈرائنگ کر رہے ہیں وہ یہ ٹھیک ہے آپ جو ڈرائنگ کر رہے ہیں وہ یہ والی ہے اور کلائنٹ آپ کا کہہ رہا ہے کہ یہ کلرنگ اس میں آپ کو سینڈ دی ہوئی ہے پہلے سے تو آپ کلی کیا کریں گے یہ اپنا آئی ڈرائپ پر جائے وہ سیلیکٹ کریں گے ادھر جائیں گے کلر میں اور ادھر آ کے پیسٹ کرتے جائیں گے ادھر جائیں گے ادھر بھی کر دیا ہے یہ چھوڑنا پڑے گا ایک بات ادھر آئے ہیں یہ دوبارہ نہیں کرتا اس کو پک کریں گے ادھر آ کے پیسٹ کر دیں گے یہ وہی کلر پک کر لے گا ہاں تو ہم وہاں سے پکر کے کیوں کریں ہم تو کہیں ہم وہاں سے کلر کر سکتے ہیں ہم وہاں سے کلر کر سکتے ہیں ہم وہاں سے کلر پکر کرتے ہیں سیم ایسٹیز کیسے کریں گے وہ کلر دی ہوئے ہیں آپ کو یہاں سائیڈ میں باہر میں بھی کلر پڑے ہوں گے نہیں پڑا ہوا سائیڈ سائیڈ کے اوپر نہیں پڑا ہوا جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کلرنگ تو وہ کلر مکسٹر چینج ہو جاتے ہیں ڈارٹ ٹول آئیڈیا اس طرح لو پہ جاتے ہیں تو وہ کلر مکسٹر چینج ہو جاتے ہیں وہ اگزیکٹ وہی چیز نہیں آتی ہیں سر ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کلر ہوتا ہے نا کار میٹ کو پیر ہوتا ہے وہاں پہ بھائی کورڈنگ کا نام سونا ہے نا کورڈنگ دیکھتی نا آپ نے تھوڑا سا چینج کرو گے تو کلر چینج ہو جائے گا یہ بتائیں مجھے یہ کلر ادھر نہیں پڑا ہوا یہ والا جانا یہ اس نے سینڈ کیا کلائنٹ نے سپوز کریں یہ ادھر نہیں پڑا ہوا تو اس کو لگانا ہے تو کیسے لگائیں گے یا تو اس کا آپ سوٹے رہے ہیں یہ در رہے ہیں لائٹ کرنا ہوتار کرنا تو وہاں سے ہم اس کو کلر کو ڈار کر دیں گے اس پر آپ گنٹیل مائیں گے وہ ان کو میچنگ کرنے میں بلال صاحب کو کرنے بھی چلیں آپ کر لیں آپ کلیف کی ہائیں یہ اس کا پرول ہے ابھی انہوں نے پرول رکھا ہوا آئی ڈراپر یہ اس کا یوزیج ہے کہ آپ پکلی جو ہے سب سے زیادہ تیزی سے کلر پکر ہے آپ پوراں جائیں اپنی شیپ کے اوپر کلر پکر ہے اور اس میں فل کرتے جائیں ٹھیک ہے یہ جائے گا بھی اس کا یوزیج جب ہمارے ایک کونٹینٹ میں ہیں تو وہ تب بھی اس کو دیکھنا ہوں ابھی آج کے لئے نہیں تھا اس میں آڈا ڈی پوائنٹ بنیت اجاز مجھے پکر کر دیں پوائنٹ آپ لگائیں گے تو ادھر سے کرب ہو جائے جہاں پر پوائنٹ لگائیں گے پہلے پہلے پہ تو کسی بھی نہیں لگے ہوتے بھی کسی بھی لگائیں جہاں پہ اس کو موجب کروانا ہے اپنی شیپ ڈرائی کرنی ہے پوائنٹ تو آپ دیں گے نا خوب میں رہا جو آپ کا کنٹورنگ کا یہ جو سیپررٹ باکس نظر آرہا ہے اس میں سر میرا ایک پروбلم آرہا ہے یہاں پہ آپ کا نا 30 پکسل آرہا ہے میرے یہاں پہ یونٹ کا پروبلم ہے تو آپ پلیز یہ بتا دیں گے کی یونٹ چینجنگ کیسے ہوتی ہے اس میں کان پہ ہے کان پہ ہے کہ یہ کنٹور ہے آپ کے ساتھ سائٹ پہ ونڈو جو نظر آ رہی ہے سمبر 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 کلر والی جی سر فنٹورنگ والی کنٹور والی کنٹور والی ہاں جی آ رہی ہے اس میں صرف تھرٹی پکسل ہے آپ کا میرا یہاں پہ نا یہ چیز آ رہا ہے یا سمپنگ میلی میٹر کس میں آ رہا وہ ایک باہر سی دیگر اوپر میں نے چینج کرنا ہے وہ دیکھیں آپ نے جو رکھا ہوا نا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے جو بورڈ لیا ہوا اس کے یونٹ نہیں چینج ہے آپ کے اکی سر جیزر میں نے فیٹ میں لگے ہوئے تھا وہاں پہ بھی وہ فیٹ میں کر دے گا بائی ڈی فالٹ سم میں نے اگر یہاں پہ پکسل میں کرنے ہوتا پہ پکسل آپ ساتھ آپ پکسل لکھنے میں اس کو امیم دیکھوں ادھر تو یہ چینج ہو جائے گا یہ دیکھیں کنٹور ایسا ٹو لارڈ آپ ادھر سے بھی کر سکتے ہیں آپ ادھر لکھتے ہیں پہلے آپ کا امیم آ رہے ہیں جو بھی اپی ٹو لکھتے ہیں پہلے لکھ کے ساتھ ٹی ایکس لکھتے ہیں جی آپ نے بیسی ای بی سی انگلی لکھ سکتا ہے تو آپ ایک دفعہ کہتے ہیں آپ ایک دفعہ کوئی ورڈ لکھ کے دکھائیں جیسے ورڈ سے پورا ڈریکٹ کرو ہو جاتا ہے یہ گلائی میں کرو ہو رہا ہے نا جو آپ نے لائن کو کرو کیا تو یہ کورنر میں کرو ہو سکتا ہے ہم کے دو کورنر ہے اوپر والے ہو سکتا ہے یہ سیدھی ڈرائنگ کر لیں آپ یہ لیں ایسے کرتے جائیں پھر تو آپ کرو کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ ادھر سکر لیں گے سیمپل سیدھا ڈرائنگ کر لیں جیسے لائن سے کرے یہ بھی لائنز کو ملا کے کام کر رہا ہے تا لائن بائی لائن نوڈز کو ملاتا جاتا ہے رابے شیئر پاپ درا ہو جاتی ہے اس کے تو آر ایڈیس ہجی تین نوڈز لگے ہوئے پھر کیا چاہیے آپ نے کہا تھا ہم نوڈز بار میں ایڈ کرتے ہیں بعد میں بھی کر سکتے ہیں اسکیوز می سر جی من آن سر سر ہم یہ جو اگر ہمیں یہ کلائنٹس نے جیسے آپ نے تین کلر ریپریزنٹ کی ہیں اس کا سر کلر کمبینیشن بھی بنا سکتے ہیں کہ اس کو کمبائن کر کے جو نیو کلر اس اس طرح کا بھی کچھ ہو سکتا ہی جائے سر وہ کیسے سر وہ کیسے کریں گے ایسے ڈروپر ٹھول کے جانی ہے یا کس ٹھول کے جانی ہے ہاں جی کلر سر کمبائن کر سکتے ہیں آپ کیوں نہیں کر سکتے ہیں آپ ہم اپنے کلر بنائیں دوسرے گریڈینٹ کلر یہ دونوں کو مکس کر کے بنائیں سائیڈ پر رکھتے لیں کلر بنائیں گا سر پائیٹ سے آپ کلر پیکر سے لے کے آنا چاہ رہے ہیں نہیں سر جیسے کلائنٹس نے تین کلر دے دی ہیں کہ اس کو کمبائن کر کے کوئی نیو کلر جرنیٹ کرنا ہوں وہ کس طرح کریں جیسے یہ تین کلر ریپریزینٹر سامنے ایک بلو ہے گریڈ ہے اور جو پین کلر ہے اس کو کمبائن کر کے ہم نے کوئی نیو کلر جرنیٹ کرنا جی جی کیسے ہوگا سر وہ آپ جنیٹ کرنے کے سر وہ 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 بھی آرہا اسے ایک آہ سوفٹر کرنا ہے اپنے چھوٹا تھا بلکل وہ تھوڑے سے ام بی کا دو تین کا اس میں کر رہا تھا اس سے سب سے زیادہ ایزی ہے اگر ہوا ہوا کلر سوفٹر کا نام کلر سپائی نام ہے کلر س پی وائی ٹھیک ہے اور بھی بہت سارے ہیں لیکن آپ وہ کریں ابھی میرے پاس اگر ہوا تو آپ کو دعا تھا میں اس دن کر رہا تھا بھی کلر سپائی ہے کلر آپ کو بتا دوں گا وہ چھوٹا سا سوٹے ہیں تو چار پانچ امڈی کا ہوگا تو وہ ہے آپ کلر پک کرتے ہیں اس سے کتنے مرضی بائٹ سے بیش آگا وہ گوگل والے کلر ہیں وہ پک کریں آپ ٹھیک ہے وہ ادھر کپی کرتے جائیں آپ جی جی ادھر آ کے آپ پیسٹ کر دیں تو نیا کلر آپ کا جنیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ کل مجھے یاد کر آنا پھر میں بھی اسٹال کر لیتا ہوں آپ کی سر آپ کے کسی کو پیسٹن ہے آج کے یہ ٹھیکٹی ٹوپکس کے موسیقی